بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے یہ وطن ترقی کرے یہاں خوشحالی کا موسم آئے علی رضا علی صاحب کیا خبریں آج جناب آج پی ڈی ایم کو بیچ مندھار کے چھوڑ کر اور رہیں تقریبا جدا کرنے والی غیر اعلانی ہے رہیں جدا کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کو باقی ماندہ پی ڈی ایم نے بھی آڑے ہاتھ ہو لینے کا فیصلہ کیے اور شاہد خاکان عباسی اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے اس م ماننا جس کو دل ہے مان لیں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں ماننا سینڈ میں اور اس پہ کچھ اور بھی گفتگو ہی اس حوالے سے مریم نواز نے بھی کچھ گفتگو کی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اب پی ڈی ایم ہے نہیں ہے ٹوٹ چکی ہے کیا ہے پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے تو انہوں نے کہا مجھے مولانا فضل الرحمن کے بیان کا انتظار ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے پھر قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بھارت سے کپاس دھاگا اور چینی درامت کرنے کی ا اجازت دے دی ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کی طرف سے یہ پابندی اس وقت لگائی گی تھی جب بھارت نے مقبوسہ کشمیر کے حوالے سے آرٹیکل تین سو ستر منسوک کر دیا تھا اور ابھی نئے وزیر نے آتے ہی پہلے اجلاس میں اسیسی کے پہلے اجلاس کے ساتھ کرتے ہو اس بات کی اجازت دے دی ہے جائزہ لیں گے کہ کیا صورتحال ہے اس پر پیٹی آئی کے فرخ حبیب نے تو کہا ہے کہ یہ بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے بہت بہتر فیصلہ ہے جبکہ مسلم نون کے احسن اقبال نے بھی بہت کچھ کہا ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے پھر کرونا کے تیز وار جہاں ہو جاری ہیں شرعہ امواد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور ایچی سی کے چیرمین تارک بنوری کو جب ہوتے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے بھی آج کچھ گفتگو کی ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے الزامات بھی آیت کرنے شروع کر دی ہیں ہوتے سے ہٹایا جانے کے بعد ان الزامات کا بھی ج جائزہ لیں گے کہ کرونا سے محکمہ تعلیم کو کیا مسائل جو ہیں درپیش ہیں لیکن بڑھتے ہیں جناب مزر برلاس صاحب کی طرف انہوں سے پوچھتے ہیں کہ مزر برلاس صاحب آج ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ یوسف رزا گیلانی کو بطور اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کرنا اس پہ دونوں اب جو پیچھے رہ گئی ہیں دو بڑی جماعتیں جے یوائی فے اور مسلم لیگ نون انہوں نے اتفاق کیا ہے بڑی اچھی بات ہے اتفاق کیا ہے لیکن یہ اتفاق کر بھی لیں تو یوسف رزا گیلانی اپوزیشن لیڈر ہے اب کوئی یہ کہے کہ میں میاں شباہ شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا قومی سمبلی میں تو وہ تو ہے اپوزیشن لیڈر ہے ووٹوں سے بنے ہیں اسی طرح اگر کوئی کہے کہ مولانا فضل ارمان کے بھائی جو ہیں وہ خیبر پختون کا اسمبلی میں قائد حضب اختلاف نہیں ہیں تو یہ بھی سے آتی ہے اسی طرح پنجاب اسمبلی میں حمزہ شباز جو ہیں وہ قائد حضب اختلاف ہیں تو وہ ماننا پڑے گا اب یوسف رزا گیلانی صاحب ووٹوں سے بنے ہیں اب ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اگر گیلانی صاحب کا نام متنازعہ ہو سکتا ہے اس صورت میں پیپلز پارٹی کا یہ اتراز تھا آزم نظیر تارڑ پر کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت میں جو پولیس افسران کا سوروہ ٹھہرائے گئے تھے ان کے مقدمات لڑتے رہے ہیں آزم نظیر تارڑ صحیح ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو لہٰذا جو محترمہ کے قاتلوں کے مقدمات لڑے ہم ان کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اب نون لیگ کی طرف سے ایک اتراز یہ آیا کہ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ وکیل ہیں ان کی پریکٹس ہے تو یوسف رزا گیلانی زیاء الحق کے ساتھ تھے اور زیاء الحق نے بھٹوں کو پھانسی دیا تھا ہاں صحیح ہے ان کا موقع بھی درست ہے ٹھیک ہے مگر سرکاری طور پر تو اپوزیشن لیڈر بے گیلانی صاحب ہیں ٹھیک ہے اب ان کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے ہاں کہ ان پر عدم اعتماد کیے جائے وہ ان کی پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر پی ڈی ایم نے اتفاق رکھنا ہے اور اسی طرح چلنا ہے تو یا تو وہ یوسف رزا گیلانی ان کو قبول کریں گے ہاں یا پھر آصف علی زرداری کہیں گے کہ اچھا چلیں پیپلز پارٹی نیا نام دیتی ہے ہاں تو وہ شہری رحمان کا نام آ جائے گا ہاں مگر وہ صورتحال بڑی مشکل ہے صحیح اب ووٹ زیادہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں ووٹوں کا جب بھی مقابلہ ہوگا سینٹ میں تو پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ زیادہ ہیں بلکہ انہوں نے تو جماعت اسلامی کا ووٹ بھی لیا ہے جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کہیں ووٹ دیا ہی نہیں جی ہاں نا انہوں نے سینٹرز کے انتخاب میں ووٹ دیا نا چیئرمین کے انتخاب میں ووٹ دیا حصہ ہی نہیں اپوزیشن کے انتخاب میں انہوں نے باہر اڈیسوری اپوزیشن کے اس کے لیے دیا جی جی تو گلانی سب کو ووٹ ملا اب پی ڈی ایم چلے گا لیکن میرا خیلی ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے اب جو جماعتیں شور کر رہی ہیں نا کہ ہم اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے گلانی کو اس میں دیکھئے کہ سوائے مولانا فضل اور امان کے اور نون لیگ کے باقیوں کی تو نمائندگی نہیں ہے حضور اچھا اگر یہ دو جماعتیں کٹھی ہیں تو این پی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے نہیں لیکن فگر گیم تو گڑ بڑ نہیں ہو جائے گی کہ اگر یہ دونوں جماعتیں ہیں اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں مانا اور اس پہ واقعہ کیونکہ ابھی بہت ساری انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان پہ عمل نہیں کیا اگر اس بات پہ واقعہ تانو مفروضہ قائم کر لیتے ہیں اس پہ یہ ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ان کو ہٹانے کے ہی ہم نے کوئی موو چلانی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں فگر دوبارہ کر لیں یہ کریں وہ کریں تو پھر تو کیا ہوگا نہیں کیسے نہیں مانیں گے فگر بادشاہ بات یہ ہے اگر مولانا اور نون لیگ کٹھے بھی ہو جائیں پھر بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ ہوں گے این پی پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے دو سینیٹر ہیں ان کے جماعت اسلامی کا سینیٹر بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے کچھ ازاد ہیں وہ بھی دے رہے ہیں اور پھر آصف علی زرداری کے جو کام دکھانا ان کا ایک فن ہے اس سے شاید ابھی پی ڈی ایم کی بہت سی قیادت اگاہ نہیں ہے وہ اپنا کام دکھا سکتے ہیں وہ بچکل کام دکھا سکتے ہیں انہوں نے کام دکھائے ہیں اس پورے موسم میں یہ جو سیاسی موسم تھا اس میں پی ڈی ایم میں اگر کسی نے کام دکھایا تو وہ آصف علی زرداری نے دکھایا ہے نہیں لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی کہتے تھے اصاف اصف زرداری سب پہ بھاری اتنا بڑا جھٹکا ہو گیا وہ جناب چیرمین بنوا لیتے نا اتنے بڑے آدمی تھے اتنی ان کی جوڑ توڑ تھی اتنا ان کا بیک گراؤنڈ کام چل رہا تھا تو ادھر کے وہ کیا ہوا اب وہ الزام بھی ان پہ لگایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے الزام لگا کہ چیرمین نہ بننے میں بھی آصف علی زرداری کا کردار تھا یہ الزام ہے ان کا نون لیگ کا وہ کہتے ہیں جو ووٹ خراب کیے وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے کیے ٹھیک ہے اب پتہ نہیں اندر کی بات کیا ہے کہ واقعی وہ پیپلز پارٹی کے تھے یا نون لیگ کے تھے سینیٹر ہم تو ووٹ نہیں دینے والوں میں یا ہو سکتے ہیں آصف علی زرداری صاحب نے سمجھوتا کیا ہو کہیں نہیں لیکن بلاول نے ایک سوال اٹھایا تھا جب یہ کہا گیا نا جب سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا معاملہ تھا یہ اصل سیلیکٹڈ کون ہے تم بھی سیلیکٹڈ وہ بھی سیلیکٹڈ وہ بھی سیلیکٹڈ تو اس وقت بلاول نے کہا تھا اس نے کہا کہ پنجاب میں جو بلا مقابلہ سینیٹرز اتنے بن گئے تھے تو ہم اس پر بھی اعتراض کر سکتے تھے سوال اٹھا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں اٹھایا ہاں وہ بلاول کی بات بالکل ٹھیک ہے چونکہ بلاول بھٹو زرداری کو خبر ہے کہ پنجاب میں بھی رول ادا کیا تھا کسی نے ہم تو سارے سینیٹر بلا مقابلہ بنے اب سوال اصل میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اتنی بھاری بھرکم شخصیت کوئی نہیں سینیٹ میں جو آپوزیشن لیڈر کا رول ادا کر سکے چاہیے گا عاظم نظیر طارد صاحب نئے سینیٹر بنے ہیں پہلی دفعہ سینیٹر میں آئے ہیں اب بھی شاید انہیں بہت سارے پارلیمانی جو کام ہیں ان کی خبر نہیں ہے باقی وہ کس کو بنائیں سادی آباسی کو بنائیں یا وہ مشاہد اللہ کے بیٹے کو افنان اللہ کو بنائیں کس کو بنائیں سینیٹر آپوزیشن لیڈر صحیح ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس اس حوالے سے بڑے لوگ ہیں یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں تو مولانا بھی بل آخر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے یہ میں پہلے بھی ارسے ہوں آپ نے یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی کی ہے ابھی دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پی ڈی ایم نے ایسے ہی چلنا ہے لیکن جب مریم نواز سے یہ بات پوچھی گئی کہ اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے اور کیا ان تمام تر حالات کے باوجود اپنی ان بے وفائیوں کے باوجود ان کو یہ باور اصل میں کرایا گیا آپ کو راستے میں چھوڑنے کے باوجود آپ کو دل آپ کا دکھانے کے باوجود کہ ابھی بھی ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی مجھے اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان کے جواب کا انتظار ہے ان کے بیان کا انتظار ہے بھئی مولانا صاحب کیا کہیں گے مولانا صاحب یہی کہیں گے جو انہوں نے رسمن کہنا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا ہمارے بھی تحفظات تھے لیکن آگے چلتے ہیں بڑے مشن کی خاطر چھوٹی چھوٹی گتاہیاں نظر انداز کرنا پڑتی ہیں یہ مولانا صاحب کہیں گے اچھا وہ جب اپنا خطاب جمعیں گے نا اور وہ پھر راضی کریں گے نواز شریف کو اور مریم کو راضی کریں گے مولانا صاحب کریں گے اور وہ پھر راضی ہو جائیں گے اب جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا نا کہ کچھ ممالک اس پی ڈی ایم کے پیچھے ہیں جن ممالک کا نام بھی لیا جا رہا تھا وہ تو عمران خان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے جی بڑے سلام دعا ہو رہے ہیں سلام دعا بھی ہو رہے ہیں خط خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں محبت نام آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں قرب و جوار میں بھی قریبیوں کے ساتھ بھی دور والوں کے ساتھ بھی کیا کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے کہ مل دیں گوری کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی موجودہ صورت حل کیا ہے اس کا مستقبل کیا ہے اور مذہب اللہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کوئی اس نے اسی خرچے پہ چلنا ہے سب نے اور سب نے ایک دوسرے سے راضی بازی ہو جانا ہے اور یہ جو بیان بازی ہے یہ تھنڈی ہو جائے گی بلکم یہ تھنڈی ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف باہر آ چکے ہیں میاں شباز شریف کی درخواست دائر ہو چکی ہے وہ بھی باہر آ جائیں گے وہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں اسی طرح مولانا صاحب ان سب کو سمجھائیں گے اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ مفامتی کردار ادا کریں گے یہ پہلے بھی تھا دستیفوں کے ایشیو پہ بھی ٹوٹ رہا تھا لیکن انہوں نے قائل کر لیا تھا اب یہ اصف علی زرداری صاحب اس کو سب کو دوبارہ جوڑ لیں گے اب پنجاب میں ایک اور کام ہوا ہے کہ آج وہاں کوئی تئیس سیشن ججوں کے تبادلے ہوئے ہیں تو لاہور میں جو اہم قدمات تھے احتساب کے تو احتساب کے تین ججوں کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے یہ ایک بڑا کام ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ نیب کو شاید اس پہ اتراز بھی ہو یا مطرز ہو یا ناپسندید کی انہوں نے کی ہو کہ جو اہم کیسز کی سماعت کر رہے تھے تین جج ان کو لاہور سے تبدیل کر دیا گیا ہے صحیح ہے اس میں بھی بات کریں گے لیکن مظرباللہ صاحب ہمیں اس وقت جان کیا ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب نے ڈاکٹر محمد علی جو ہیں وہ باعث چانسلر ہیں قائد آزم یونیورسٹری اسلام آباد کے ڈاکٹر محمد علی صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت چکوی آپ کے ڈاکٹر صاحب بات شروع کرتے ہیں کرونا سے کہ کرونا جو آیا اس نے تو تباہی پھیلائی سہی باقی سارے سیکٹرز میں بھی بزنس کے مقصر سیکٹرز میں بھی لوگ بھی بہت پریشان ہیں لیکن ایڈوکیشن سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہوا اور خاص طور پر ایک آن لائن ایڈوکیشن کا ٹرنڈ شروع ہوا والدین کو شکوا رہا کہ ان کے بچوں کو پڑھایا کچھ نہیں گیا اور فیفی سے وصول کی گئی پرائیویٹ سیکٹر نے یہ کہا کہ بھائی فیسے نہ لیں تو چلائیں کیسے قائد آزم یونیورسٹری کے وائس چانسلر ہونے کے ناتے ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کو بہت شکریہ میرا یہ خیال یہ ہے کہ دیکھیں ہم سارے ہی سارا ملک اور جو سارا اس وقت دنیا ہے وہ اس کرونا کے اس میں ہے حصار میں ہے تو اس سے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر تو جو سیکٹر متاثر ہوا ہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر ہے میرے خیال میں اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو فیس ٹو فیس یا ان پرسن ایڈوکیشن ہے اس کا نیم البدل جو ہے وہ آن لائن ایڈوکیشن نہیں ہے آن لائن ایڈوکیشن تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم سٹوڈنٹس کا سال ضائع نہ کریں اور ان کو ہم آن لائن ایڈوکیشن دیتے رہیں تاکہ وہ اپنی ڈگریز اور اپنی زندگی کا سال اس کو پورا کریں لیکن بہت سارے ایسے آپ کو پتا ہے پرائنری سیکنری سکول جو پارک لانگ ایریاز میں ہیں وہاں پہ ان کے پاس نیٹر سینٹرز نہیں ہے اور آن لائن مشکل ہیں تو اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے اور آپ کے توسط سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے جی کہ گارنمنٹ کو اب نیکس فیز میں یہ چاہیے اگر پوسیبل ہو کہ طلبہ اور آساتسا کو ویکسینیٹ کر دیں ٹھیک ہے اور ویکسینیشن کے بعد ایک سخت قوانین بنا دیں اور جو جیسے ہم ففٹی پرسنٹ حاضری پہ چل رہے تھے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اب آہ ہیلتھ ورکرز اور فرانٹ لائن ورکرز کے بعد جو ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کا ایک منصوبہ بنائیں جس سے کہ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز ویکسینیٹ ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو تعلیمی دارے ہیں ان کو کھول دیا جائے اور اسی کی طریقے سے ہی ہم جو ہے وہ بہتر بہترین ایڈوکیشن دے سکتے ہیں صحیح ڈاکٹس صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ایڈوکیشن لذاروں کے حوالے سے اور سٹاف کے حوالے سے لیکن جو ایک سوال بنیادی طور پر علی رضا علوی صاحب نے کیا تھا اس سے تھوڑا سا ایک سوال جوڑتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھئے بہت سے والدین کو یہ شکایت ہے کہ آن لائن کورس کچھ پڑھایا جاتا ہے اور امتحانات کسی اور کے لیے جا رہے ہیں اسی طرح آہ فیسوں کے سلسلے میں والدین کو بلیک میل کیا جاتا ہے دباؤ ڈالا جاتا ہے اور جو بچے فیسے نہیں دے پاتے ان کو یونیورسٹریوں سے کالجوں سے اسکولوں سے فرق کر دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی اس کا صدباب ہے دیکھیں آہ مانسہب میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ملٹیپل یا تو یا تو حکومت کوئی ایک سپیشل پیکیج دے ایڈوکیشن کے لیے ادروائز جو تعلیمی ادارہوں میں لوگ کام کرنے والے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر یہ ممکن ہے کہ ہم سٹوڈنس سے فیس نہ لیں ہمارا شاید پپلیک سیکٹر میں اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر کو بھی آپ سب کو ایک انکلوسیو آپ ملا لیں تو اسے ایک پرابلم یہ ہوگا کہ جو سسٹم ہے آن لائن کا یا جو اساترہ لاکھوں کے حساب سے ہیں ان کے چولے بچیں گے ان کو ہم آہ پھر تنخواہیں دے نہیں سکتے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آن لائن میں مصن ہم اپنی بات کریں تو ہمارا جو ہے وہ معاملہ اور ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ ایک بڑی یونیورسٹی ہیں اور ہمارے پاس ڈیٹر سینٹرز ہیں اور لیکن بہت سارے اداروں کے پاس یہ فسیلیٹی ہے ہی نہیں مزر صاحب جو جو اثر ایشو ہے آپ پرائیمری سکول جائیں تھر میں جائیں آپ پنجاب کے فار فلانگ ایریا میں یا ایون آپ راول پرنٹی ڈیسٹر کے رورل ایریا میں دیارت میں چلے جائیں تو جو پرائیمری سکول ہے یا میڈل سکول ہے یا ہائی سکول ہے تو کیا وہ آن لائن ایڈیوکیشن دے سکتا ہے یہ جو آپ کا ادارہ ہے اچی سی جو یونیورسٹیوں کو دیکھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے دیکھیں سر اچی سی تو آپ کے سامنے ہے پچھلے اس سال دیڑ سال میں کوئی بہت بڑا رول انہوں نے پلے نہیں کیا اور وہ کرنا چاہیے کہ ہم سیسلیٹیشن دیں سٹوڈنٹس کو ایسے پیکجز دلوائیں جس کے ذریعے سے ان کو ایکسیس ٹو ایڈیوکیشن ہو لیکن جو میں ابھی بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ بھی اچی سی کو کرنی چاہیے تھی کہ ہم حکومت کو سنسٹائز کریں ہم میڈیا کو سنسٹائز کریں ہم سیبل سوسائٹی کو سنسٹائز کریں ہم جتنے بھی جیسے برلاس صاحب نے بھی کہا اور آپ نے تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا بہت زیادہ احتیاط سے بات کی اچی سی عملا جو بھی کر رہا ہے سب کو سامنے لیکن ڈاکٹر تارک بنوری کو ہٹایا گیا تو وہ بڑی عجیب و غریب کہانیاں سنا رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں میں نے کسی اہم شخصیت کی بہن کو نہیں تعینات کیا یہ مجھے سزا ملی کبھی وہ کہتے ہیں میں فنڈ زیادہ مانگتا تھا اس لیے مجھے ہٹایا گیا اصل کہانی آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں سر بات یہ ہے ان سے میں واقف نہیں ہوں لیکن میں آپ کو جو میرا پوائنٹ میں وائس چانسلس کمیٹی کا چیرمین بھی اور وائس چانسلس کمیٹی جو ہے وہ میجر سٹیک ہولڈر ہے ایچی سی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہٹانے کا حکومت کا عمل ہے وہ ٹھیک ہے اس کی وجہ جو دوسری وہ چیزیں بتا رہے ہیں وہ اس سے میں واقف نہیں ہوں ظاہر ہے لیکن فنڈز مانگنا ان کا کام تھا جو میرے خیال میں انہوں نے مانگے ہی نہیں اچھا فنڈز مانگے بلکل دیکھیں میں میں اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں میں میں مطلب ایک میں آپ کو اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ نے اگر فنڈز مانگنی ہیں وہ چیرمین ایچی سی ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور ہیں تو وہ کیا کرے گا سارے وائس چانسلس کو ان بورڈ کرے گا وائس چانسلس کو ملا کے پھر وہ حکومت کے وزراء سکتا ہو یا جتنے بھی ایون پرائم منسٹر صاحب کو ملا جا سکتا ہے تو کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی ان کی ایکٹیوٹی آئی کہ انہوں نے وائس چانسلس کو آن بورڈ لیا ہو کہ جی فنڈز ہمیں نہیں مل رہے آپ ہم سارے مل کے حکومت کو یا جو بھی لوگ فنڈز دینے والے ہیں ان کو ہم جا کے ملیں کنونس کریں اپنے پرابلمز بتائیں ایسا تو نہیں ہوا دوسری بات جیسے ابھی مزر صاحب نے کہا کہ جب کوویڈ آیا تو ایچی سی نے کیا ڈیلیور کیا تیسی بات یہ ہے کہ یہ پرفارمنس کے پیرامیٹرز کیا ہیں جب وہ سٹیک ہولڈر سے بات کرنا وائس چانسلر سے ہی بات کرنا پسند نہیں کرتے تو پھر وہ کس کے کس کے چیر میں نے صرف ایچی سی میں کرسی پیٹ سب اب ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے برلاس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کوئی اس حوالے سے کوئی واقعہ سنانا چاہتے ہیں یہ میں بڑی معذرت سے یہ واقعہ سنانا لگا ہوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ صاحب ہیں کون کسی کام کے سلسلے میں کسی بچے کا کام تھا کوئی سٹوڈنٹ بڑا لائک فائل کو پڑھنا چاہ رہا ہوگا تو اس کا کوئی کام تھا تو میں نے ان کو فون کیا تو ان کے سٹاف افسر نے مجھے کہا جی آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ تو میں انہی کو بتاؤں گا بھئی آپ میری بات کروا دے میں فلاہ آدمی بول رہا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو پوچھتے ہیں پہلے ایجنڈا کے کس ایجنڈے پہ بات کرنی ہے میں نے کہا وہ کیوں پوچھتے ہیں بھئی جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے تو آپ بات کروا دیں تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ باہر سے آئے ہیں وہ پھر مائنڈ کرتے ہیں تو بھائی جو بندہ باہر سے آیا ہے تو کیا وہ اس ملک کی تباہی کے لیے آیا ہے تو میں نے پھر پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بنیادی طور پر انجیوز کے نمائندہ ہے اور انجیوز کے لوگ یہ جو نام نحاض لبرلز ہیں یہ ان کے محافظ ہیں وہی ان کا تحفظ کر رہے ہیں اور انہی کی بولی اب وہ بول رہے ہیں صحیح ہے جی بالکل انہی کی بولی بولی ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم آپ سے باتشیت کریں گے اب بھی فنال ایک بریک پہ جاننا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں اب بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اچی سی کے سابق چیرمین نے کیا 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 کر رہے تھے اور وہ سنا ہے باہر سے آئے تھے اور جو باہر سے آتے ہیں وہ پھر لوکل لوگوں کو کہاں ملتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب وائس چانسلر قائدازم یونیورسٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پچھلے وائس چانسلر جو چیرمین اچی سی نے تو خیر جو کام کیے کیے آپ کی قیادت میں قائدازم یونیورسٹری کیا کیا کام کر رہی ہے کچھ سنا ہے کہ آپ اسلامباد کی اوپر بھی کچھ ریسرچ ورک کروا رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے کچھ بدھوں کے ساتھ پاکستان کی اور بدھوں کی تہذیب کی حوالے سے بھی کچھ کام کر رہے ہیں اس پہ کیا ہو رہا ہے جی ہم کافی پروجیکٹس کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کے نئی چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں ہم میرس کمیونکیشن کا ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ ایک بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹولرنس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا اسلامباد کے اوپر اسلامباد شہر کے اندر جتنے بھی امپورٹن مقامات ہیں پرٹیکلرلی with reference to tourist point of view اور جو historical مقامات ہیں ان پہ اور یہ جو buddhist کانفرنس ہے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں international کانفرنس ہے ایک سو بیالیس ملکوں سے لوگ آئیں گے اور ہم نے جو ریسرچ کی ہے کہ جو buddh مذہب ہے اس کے جیسے ٹیکسلا ہے تک پہی ہے اس کے چھے جو سب سے مقدس ترین مقامات ہیں وہ پاکستان میں تو ہم یہ کانفرنس ہمیں سی ڈی اے بھی اس میں ہمارے ساتھ معاملت کر رہا ہے اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ہمیں convention center free دیں گے تو ایک سو بیالیس لوگ آئیں گے جو کہ industrialist ہیں جو کہ political leaders ہیں امریکہ سے یورپ سے اور ایشیا سے اور سری لنکا سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور وہ ان کے political leaders آئیں گے ان کے religious leaders آئیں گے تو ایک تو ہمارے ہی پاکستان کا image diplomacy وہ بہت زیادہ بنے گی اور پھر tourist detection ہم بہت زیادہ buddhist tourist کو پاکستان میں لا سکتے ہیں کیونکہ اتنے مقدس مقامات ان کے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا focus ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ہم یہ proposal ایک سی ڈی اے کو ہم نے نہیں ہے تو ہم نے ان کو request کیا ہے کہ آپ کسی بھی آپ لنڈن میں چلے جائیں آپ پیرس میں چلے جائیں آپ نیو یورک میں چلے جائیں تو capital city کے اندر جتنے بھی آپ کے ambassadors head of states آتے ہیں tourist آتے ہیں تو اس ملک کا اور اس شہر کا پورا کا پورا ایک ایک museum ہونا چاہیے جس کے اندر اس کی ساری تاریخ اس کے ساری جو important چیزیں ہیں وہ موجود ہونی چاہیے تو یہ ہم museum بھی بنانے کی proposal ہے اور ہمیں mcda کے ساتھ مل کے یہاں پہ قائدہ جو کہ صرف researchers کے لیے نہیں ہوگا open to public بھی ہوگا تو یہ دو بڑے اہم کام یا تین ہم کر رہے ہیں کہ میڈیا کا جو center of excellence for media studies ہے قائدہ دنی university میں آپ کے علم میں ہے یہ میڈیا کا department نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو buddhist conference ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پاکستان کا ایک اچھا image اور اس سے ہماری financial activity بھی پڑھ سکتی ہے چونکہ buddhist بہت امیر ملک ہیں جیسے جپین میں کینیڈا میں اور فاریست میں ڈاوٹ صاحب گزارے سنیے ایک تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں چونکہ یونیورسٹیوں میں research work ختم ہو گیا تھا اچھا کام ہے cda کو بھی آپ کی تجاویز اچھی ہیں جہاں آپ نے فرمایا کہ buddhist جو ہیں ان کے چھے اہم مقامات ہیں تو ہندووں کے دو اہم مقامات بھی پاکستان میں ہیں اسی طرح سکھوں کے اہم مقامات ہیں تو یہ ڈھائی سے تین عرب کی انسان جو ہیں ان کو ہم مذہبی سیاحت کی طرف فراغب کر کے پاکستان کو اس کا ایک حب بنا سکتے ہیں مذہبی سیاحت کا تو آپ کیا باقی جو ریلیجن ہیں ہندو اور ہندویزم اور سکھ ہزم اس پہ بھی research کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں سر ہم سکھ ہزم کی buddhism کی conference کے بعد آپ کے آپ کو معلوم ہے مزد صاحب کہ ہمارے پاس national institute of history and culture ہے تو ہمارا next جو plan ہے وہ سکھ آہ جو آہ کانفرنس ہے سکھ ہزم کی اور سکھ کی کلچر سائٹ آہ پرٹیکلرلی جو ہمارا کوٹوہار میں اور اس چونکہ جو سینڈر پنجاب میں یا وہاں ہیں وہاں تو وہ activities چلتی رہتی ہیں لیکن آپ کے حسن عبدال اور یہاں پہ بھی ہم اس ایریا میں بھی سکھ جو مذہب ہے اس کے بہت زیادہ ریلیجن سائٹس موجود ہیں تو ہم آہ آہ سکھ جو آہ ریلیجن ہے اس کے اوپر بھی کام اور اس کی کانفرنس بھی بودھزم کی کانفرنس بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ کانفرنس کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ کانفرنس ہے اکٹوبر میں ہے اکٹوبر بودھزم کی کانفرنس اکٹوبر میں ہے بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب وائس چانسلر قائدازمی انیوریسٹری اسلامباد آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا مذہب اللہ صاحب اگلے موضوع کی طرح مجھے بڑھنا ہے وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے قوم اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بھارت سے کپاس دھاگا اور چینی درامت کرنے کی اجازت دے دی ہے آج ایسا نقبال نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ تین سو ستر کے جو شک تھی منسوک کرنے کے بعد پاکستان نے یہ بابندی لگائی تھی تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ شک بھارت نے ختم کر دی ہے نہیں شک تو ابھی ختم نہیں کی لیکن بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں آ گیا ہے دیکھئے اب ایسا نقبال صاحب کیونکہ اپوزیشن رہنمہ ہیں وہ تو حکومت پر تنقید کریں گے لیکن بھارت مذاکرات کی میز پر یا مذاکرات کرنے کے لیے آلوی طاقتوں کے دباؤں کے باعث آیا ہے اس میں پتہ نہیں امریکنز کی کیا سٹیٹیجی ہے یا یورپینز کی بار کیف وہ مجبورن آیا ہے اب میں نے جو ڈاکٹر صاحب سے اسی لیے سوال کیا تھا کہ آج بھی ہندو پندر جو ہیں وہ جب بجن گاتے ہیں تو ان کا مو کٹاس راج کی طرف ہوتا ہے شاردہ کی طرف ہوتا ہے چونکہ وہ ان کو اپنی مقدسترین مقامات سمجھتے ہیں تو جب انڈیا سے اب ہماری ٹریڈ شروع ہو گئی ہے باقی چیزیں شروع ہو گئی ہیں وہ کشمیر پر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی یہ کل لیٹر نہیں پڑا ایسان اکبال نے جو وزیراعظم نے بھارتی وزیراعظم کو لکھا ہے جی جی بالکل پڑا ہے اس میں کشمیر کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر پر نہ کوئی سہودہ ہوا کشمیر پر بات ہوگی اور یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے بغیر پاکستان ادھورہ ہے کشمیر پاکستان کی شارک ہے اس پہ مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے بھی صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ناکامی کی جو ہے قیمت وہ پاکستان سے وصول کرنا شروع کر دی ہے اور وہ وہ جو کل کام کرتے تھے تو وہ مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے کے نعرے لگتے تھے لیکن اب یہ کر رہے ہیں تو غداری والے نعرے ختم ہو جائیں گے اچھا اس میں دیکھئے دو باتیں ہیں ایک تو جو پاکستان کی سابق سفیر ہے رہی ہے تصنیم مثلا ترجمان بھی رہی ہیں وزارت خارجہ کی ان کا انٹرو دیکھ لیں اس کے علاوہ پاکستان کے جو امبیسٹر تھے انڈیا میں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کشمیری قیادت سے ملنے سے انکار کیا وزارت خارجہ کو حکم تھا کہ کشمیر کا لفظ نہیں آنا چاہیے موجودہ حکومت میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ موجودہ حکومت کشمیر کو بھول نہیں رہی اور وہ ذکر نہیں کرتے تھے کشمیر کا احسن اقبال صاحب پتہ نہیں کیسی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں وہ ذرا ماضی کو بھی دیکھیں نہیں تو احسن اقبال صاحب آئی کی گجرال کا ایٹرو ایک آیا ہے تازہ ترین اس کو پڑے اور پھر اپنے لیڈر کے بارے میں سوچیں کہ ان کی پاکستان سے محبت زیادہ تھی یا انڈیا سے محبت زیادہ تھی نہیں یہی تو سوال اٹھایا ہے نا کہ انڈیا کی اب بھی محبت نظر آ رہی ہے ان پر بھی تو یہی الزام ہے انڈیا کی محبت ان پر بھی وہ انڈیا کی محبت یہ مودی کے وہ کہتے ہیں یا مودی کے کامیابی کی دعائیں بھی مانگتے ہیں اس سے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ کاروبار کی اجازت بھی دیتے ہیں نئے وزیر صاحب آتے گئے ہیں پہلے اجلاس میں ہی سارا کچھ کر دیا ہے اور پھر بھی غدار ہم ہیں یہ نہیں ہے دیکھئے مودی کی حلف برداری کسی بھی انڈیا وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب ہے اس میں پاکستان کا کوئی پہلا وزیر اعظم جو گیا وہ نواز شریف تھا نمبر ایک نمبر دو جو پاکستانی بارڈر کو ایک لکیر قرار دینے والا آدمی تھا وہ نواز شریف تھا نمبر تین آ جائیے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں حسن اقبال صاحب بھائی آپ تو کشمیر کا مقدمہ بھول کر انڈینز کو بلوایا کرتے تھے اپنے فنکشنز میں اپنے گھرے لو جو بھی تعلقات تھے آپ کے وہ آپ کو تو میں یہ اگذارش کر رہا ہوں کہ حسن اقبال صاحب آئی کے گجرال کا انٹریو دیکھیں انہوں نے حالی میں انٹریو دیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں اور نواز شریف صاحب میں جو انڈیا میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے جو بعد میں انڈین ایجنسیوں نے انڈین نظاروں نے ثابت کیا کہ انڈین افسران ملوث تھے اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگانے کی قصر نہیں چھوئی یہ تو اپوزیشن کا تھا موقع لیکن سیکرٹری جو ہیں پارلیمانی پی ٹی آئی کے فروخ حبیب کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا کپاس آئے گی دھاگا آئے گا ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا ہماری ٹیکسٹرائل انڈسٹری کو فائدہ ہوگا عوام کو فائدہ ہوگا آج اتنی کالاپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے پھر ملاقات ہوگا موسیقی 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 موسیقی